سہرہ میں خوش پو اس اکمپلیٹ نوول بائی مریم عزیز وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو مقصود انکل کے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ کچھ پریشان ہو کر نیہا کے قریب بیٹھ گئی تمہیں کیا ہوا؟ نیہا نے اس کی شکل دیکھ کر بجھا انکل گصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گصہ نہیں معمول کی ڈانت ہے جو شرجیل کو پڑھ رہی ہے نیہا کہہ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی جبکہ وہ اس کے مطمئن انداز پر حیران ہو اور پھر گہرا سانس دیکھے کھڑی ہو گئی کہاں جاری ہو؟ نیہا نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھا اپنے لئے چائے بنانے جاری ہوں آپ پیئیں گی؟ نیکی اور پوچھ پوچھ اور ہاں فریج میں دیکھ لینا کباب یا سموسے ہوں گے وہ بھی فرائی کر لینا وہ سر ہلا کے رہ گئی کچھن میں آ کر اس نے چائے کے لئے پانی جڑھایا پھر کباب تلنے کی تیاری کرنے لگی ابھی اس نے کباب تلنے کے لئے تیل میں ڈالے ہی تھے کہ شرجیل کچھن میں داکھی لوا ہیلو گزن کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دھیان میں تھی اس کے زور سے بولنے پر ہل کے رہ گئی اس کے یوں ڈرنے پر وہ کہہ کہاں لگا کہ ہس پڑا اف توبہ آپ نے تو مجھے ڈرہ دیا شرجیل نے بگور اس کی اڑی رنگت دیکھی کیا میں اتنا جراؤنا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ کے ڈر چائے میں آپ کی شکل کی نہیں آپ کی اچانک انٹری کی بات کر رہی ہی تم یہ سب کیا کر رہی ہو اسے چائے کے ساتھ کباب تلتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا چائے بنا رہی ہوں اور کباب فرائی کر رہی ہوں اس نے سادہ سا جواب دیا تم مہمان ہو تم کیوں کر رہی ہو نیہا کہاں ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی نیہا خود ہی آگئی رومیہ ہماری گھر مہمان ہے تمہارا کام ہے اس کی مہمان نوازی کرو الٹا تم اس سے کام کروارہی ہو شرجیل کے کہنے کی دیر تھی نیہا کی زبان سے شرارے نکلنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے میں کام کروں یا نہیں اور تمہیں کیوں اس کا اتنا دھر توڑا ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے ابھی ابو سے شکایت کر دی تو دو منٹ میں گھر سے باہر نظر آوگے تم صرف اپنی فکر کرو سر پہ بیٹھی ہو ہمارے رومیہ نے نچلا ہونچ داتوں تلے دبا لیا اچھا والا محول خراب ہو گیا کانا کانے کے بعد وہ نیہا کے ساتھ چھت پہ آ گئی نیہا کی سہیلی کا فان آ گیا تو وہ نیچے چلی گئی رومیہ قدر فاصلے پر دیوار کے پاس شاکی کھڑی ہوئی اور نیچے گلی میں دیکھنے لگی تب ہی اس نے شرجیل کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اس نے رخ موڑے رکھا ہاو وہ اس کے قریب آ کر زور سے بولا تو وہ مر کر اتمنان سے اسے دیکھنے لگی تم ڈری نہیں میں نے آپ کو اوپر آتے دیکھ لیا تھا اچھا شرجیل نے مایوسی سے اسے دیکھا وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی تم اسے نراز ہو نہیں تو وہ یوں ہی مصبوف انداز میں بولی تو پھر کل سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو اب یہ مت کہنا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے اس کے انکار کرنے کا موڈ دیکھ کر اس نے فوراں ٹوک دیا کل آپ نے جس طرح نہاں سے بات کی مجھے اچھا نہیں لگا تم نے دیکھا نہیں بتمیزی اس نے شروع کی تھی لیکن آپ کو یوں تنس نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس میں تو اس میں ان کا کیا قضور ہے یہ تو قسمت کی بات ہے جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی آپ بھائی ہو کے ایسی باتیں کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے انہیں برا لگے گا شرجیل کچھ نہیں بولا تھا آپ نہاں سے ایکسکیوز کر لیں وہ دھیمی آواز میں کہہ کر پیچھے ہو گئے شرجیل نہاں کی طرف بڑھ گیا رومیاں نیچے آ گئی یہ اس کی بھپو کا گھر تھا مقصود انکل پیشے کیتبار سے وکیل تھے اس کا قزن شرجیل ایم اے کر کے فارق تھا جس کی وجہ سے انکل سے اکثر اسے ڈانٹ پڑتی تھی اور نہاں اس کی قزن اٹھائیس سال کی تھی شکل و صورت کی مناسب تھی بی اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا پچھلے چھ سالوں سے اس کے رشتے کی تلاش جاری تھی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی چرچری ہو گئی تھی نیہا اس سے سات سال بڑھی تھی لیکن رومیاں کو اسے باجی کہنے کی اجازت نہیں تھی اس کی امی اپنے والدین کی گلوتی بیٹی تھی جبکہ ابو کی صرف ایک ہی بہن تھی شازیہ بھپو نیہا کی خوش پرویئے کے پہ وجود وہ اسی رشتے کی وجہ سے یہاں آ جاتی تھی خوش سنبھالتے ہی اس نے خود کو بھپو اور ان کی فاملی کے بہت قریب پایا تو لازمی بات ہے انصیت تو ہوگی لیکن جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہی یہ انصیت خود زیادہ بڑھ گئی جب اس کا نام شرجیل کے ساتھ لیا جانے لگا ان دونوں کی بقاعدہ منگنی تو نہیں تیہن تھی لیکن بڑوں میں یہ بات تیہ تھی ان دونوں نے بھی کبھی بقاعدہ ایک دوسرے سے پسندید کی کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن دوسرے کے جذبات سے آگاہ ضرور تھے رومیا کی امی کا برس چلتا تو ایفے کے بعد ہی اسے شرجیل کے سنگ رخصت کر دیتی لیکن ایک مسئلہ نیہا کا تھا جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی شرجیل کی شادی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور دوسرا مسئلہ شرجیل کی نوکری کا تھا جب تک وہ بڑھ سرے روزکار نہ ہو جاتا شادی ممکن نہ تھی یہ سب مسئلہ اپنی جگہ لیکن رومیا اپنے مستقبل کی طرف سے مطمئن تھی جلد یا بدیر دلہن تو اسے شرجیل کی ہی بننا تھا وہ کمرے میں داکھل ہوئیں تو خطاب فون پر بات کر رہے تھے وہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئیں جب چینج کر کے واپس آئیں تو فون بند ہو چکا تھا اور خطاب صاحب سامنے دیکھتے ہوئے مسکرہ رہے تھے وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں اور لوشن اٹھا کر خطاب صاحب کے سامنے بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئیں کیا بات ہے بڑا مسکرہ جا رہا ہے لگتا ہے کسی پرانی سہیلی کا فون تھا ان کی بات سن کر خطاب صاحب کہہ کہا لگا کے حس پڑے آپ چیلس ہو رہی ہیں بیگم سائیوہ انہوں نے گوھر سے شما کا چہرہ دیکھا بیسے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس سے بات کر رہا تھا تم واقعی خوش ہو جاؤ گی اچھا ایسا کون ہے وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی میں عمر سے بات کر رہا تھا پاؤں پر مساج کرتا ان کا ہاتھ رکیا تھا کل وہ پاکستان آ رہا ہے لوشن کی بوتل پر ان کے ہاتھ کی گریفت کمزور ہو گئی اور اگلے ہی پل بوتل نیچے کارپٹ پر گر گئی ان کی آنکھوں کی حیرت پہلے بے یقینی اور پھر آنسوں میں بدل گئی خطاب صاحب نے انہیں رونے سے روکا نہیں کافی دیر بعد خموشی میں ان کی آواز اگری خطاب آپ ان سے مزاق تو نہیں کر رہے شما انہوں نے کچھ نراز کی سے ان کا نام لیا میں ایسی بات مزاق میں کیوں کروں گا جس کا تعلق تمہاری سانسوں سے جڑا ہے شما سر جکا کر ہوت چبانے لگی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا وہ واقعی آرہا ہے بارہ سال بعد تو کیا اس کی نفرت ختم ہو گئی اس نے ہمیں معاف کر دیا وہ سوالیاں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو خطاب صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی شما کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت کر سکتی ہے اور شما نے جس طرح شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا وہ مسکرہ دیئے سب بھول جاؤ جو ہوا اب ہمارا بیٹا آرہا ہے اس کے استقبال کی تیاریاں کرو ہاں مجھے اپنے بیٹے کے استقبال کیلئے اس کے شیانے شان تیاریاں کرنی ہے وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی گھڑی ہو گئی سردارا سردارا ان کی تیز پکار پر وہ بھاگنے کے اسے انداز میں کچن سے باہر آئی تھی خیریت بھابی وہ پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی سردارا عمر آرہا ہے انہوں نے سردارا کو دونوں بازوں سے پکڑ کے گھماں ڈالا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں دوسری طرف سردارا کی وہی حالتی جو تھوڑے دیر پہلے ان کی تھی آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابی بابا آرہا ہے ہاں سردارا وہ آرہا ہے کل وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا پارہ سال بعد میری آنکھوں کی پیاس بجے گی اس کا بچپن جوانی میں تصویروں میں ہی دیکھتی رہی انہوں نے لاؤنج کی دیوار کی طرف دیکھا جو عمر کی تصویروں سے بھری تھی سردارا تمہیں یاد ہے نا جب میں اور خطاب پہلی بار عمر کو لے کے آئے تھے خموشی پر انہوں نے مر کے دیکھا پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آگئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے میں بھی کتنی پاگل ہوں نہ سردارا تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں عمر اور عمر سے وابستہ یاد نہیں یاد ہے تم کیسے پوچھ سکتی ہو میں نے تو اسے صرف پیدا کیا تھا تم نے تو اسے پالا تھا تمہارے ہاتھ میں بڑا ہوا تھا پھر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں یا تمہارے کہتے ہوں میں انہوں نے نشلا ہونٹ داتوں تلے دبا لیا ان کے چیرے پر شدید تکلیف کے اثار تھے سردارا سے پتہ مسارت کے باعث کچھ بولا ہی نہیں گیا پس ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کی کندے پر رکھ دیا ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھنے لگا تھا نظر جیسے گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھی اور رات جیسے رکھ سی گئی تھی پانچ پچھتے ہی انہوں نے خطاب کو آواز دی اور وہ ایک ہی آواز پر اٹھ گئے ان کے فورا اٹھ جانے پر وہ مسکران دی چھے وجہ خطاب ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ بے چینی سے سارے گھر میں چکرانے لگی ہر چیز تیار تھی بس آنے والے کا انتظار تھا اس کی تصویر کے آنگے کھڑے ہو کر وہ اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے رشتے دل میں اتارنے لگی تب ہی بہار خطاب کی گاڑی کا ہارن بجا اور ان کے دل کے دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی سردارہ بھی کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جبکہ وہ وہیں سوفے کے سہارے کھڑی تھی ان کی چانگوں میں جیسے چان ہی نہیں رہی تھی ان کی نظریں دروازے پر جیسے رکھ سی گئی تھی پھر خوشی سے جگمک آتے چہرے کے ساتھ پہلے سردارہ پھر خطاب اور ان کے پہلوں میں وہ ان کی نظریں جیسے ساکی تو گئی کتنا بڑا ہو گیا ہے اس کا قد خطاب سے بھی اونچھا تھا خوبصورت بھی ہو گیا ہے سیاہ جیکٹ میں اس کی رنگت کتنی نکری ہوئی لگ رہی تھی شما دیکھو میں تمہارے بیٹے کو لے آیا ہوں خطاب ان کے پہلوں میں آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ان کی بلکل سامنے تھا ان کے اتنے گریب کہ وہ اسے چھو سکتی تھی وہ اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتہ چوم کر اپنی ممتہ کی پیاز بجھانا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں سکی ان بارہ سالوں میں اس کے قد اور چہرے میں کافی فرق آ گیا تھا لیکن چہرے کی سختی اور آنکھوں کی بیگان کی ابھی برقرار تھی ہونچوں پر آج بھی مسکراہت نہیں تھی ان دونوں کو یوں خموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر خطاب صاحب بولے تھے بھئی شما کچھ تو بولو پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے عمر لگتا ہے تمہاری ماں کو ابھی تک ایکی نہیں آیا کہ تم آ گئے ہو ورنہ جب سے میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم آ رہے ہو پاگلوں کی طرح سارے گھر میں پھر رہی تھی تمہاری پسند کے کھانے بھی بنائے ہیں کیوں بھئی سردارہ ناشتے میں کیا ہے وہ سردارہ کی طرف گھوم گئے سب کچھ ہے بھائی جی جو ہمارے عمر پاپا کو پسند ہے ان کے مخاطب کرنے پر عمر نے مر کر اسے دیکھا جو کچھن کے دروازے میں کھڑی تھی پاپا مجھے بھوپ نہیں میں نے جہاز میں سانگوچ لے لیے تھے شما نے اس کی آواز کے روب کو اچھی طرح محسوس کیا کوئی بات نہیں بیٹا میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے میری خاطب دھوڑا چکلو سردارہ کے کہنے پر اس نے خطاب صاحب کو دیکھا تو وہ اس کا بازو تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگے پھر بیچھے مڑ کر ساکت کھڑی شما کو دیکھا آونا شما انہوں نے چونک کر خطاب کو دیکھا جو عمر کے ساتھ جائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے ان کی آنکھیں یکا یک آنسوں سے بھر گئیں بیگانگی کی دیوار ابھی تک قائم تھی وہ جاننگ روم میں داخل ہوں تو وہ بیٹھ چکا تھا اور سردارہ ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی وہ خموشی سے چاہ کر خطاب کے دائیں طرف بیٹھ گئیں انہوں نے محسوس کیا وہ صرف انہی سے نہیں بلکہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا خطاب بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں خود ہی اسے مخاطب کر رہے تھے کچھ دیر بعد پر معذرت کر کے کھڑا ہو گیا خطاب صاحب نے گہرا سانس دے کے شما کو دیکھا جو سر چکائے انسو سبت کرنے میں مضروف تھی خطاب نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھنے رہی آپ نے دیکھا خطاب وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے اس نے اب تک ہمیں معاف نہیں کیا فضول باتیں سوچ کے دل چھوٹا نہ کرو اتنے سانہ کے لیے رہ کے انسان ایسا ہو ہی چاہتا ہے شکر کرو اس کے مزاج کی وہ شدت پسندی کم ہو گئی ہے اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے اس کا یہاں آنا وہ بھی اپنی مرزی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر چکا ہے اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں اب اسے ہم نے اپنی پیار سے دور کرنا ہے اور اب اسے جانے نہیں دینا تم سمجھ رہی ہونا شما خطاب صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کنچھا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا دو دفعہ دستک کے بعد جب دروازہ نہ گھلا تو انہوں نے دیرے سے ہینڈرل گھمایا دروازہ کھلتے ہی ایسی کی خان کھوا نے ان کا استقبال کیا کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی تھی جبکہ وہ بیٹ پر اوندے مولیٹا ہوا تھا وہ بیٹ کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی اس کے پاؤں بیٹ سے نیچے لٹک رہے تھے ایک بازو سینے کے نیچے اور دوسرا سر کے نیچے تھا وہ بے ساختہ مسکراتی بچپن کی یہ عادت آج بھی برکرات تھی وہ اس کے قریب بیٹ گئی اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگی انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوئی اس کی آنکھوں میں ذرا سے جنبش ہوئی اور پھر اس نے پوری آنکھیں گھول دی سر گھوما تہی اس کے نظر ان پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اس کے یوں اٹھنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی اس نے سرہ کی ذرا نظر گھوما کے انہیں دیکھا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا نہیں وہ بہت دیرے سے بولی تھی میں تو صرف تمہیں دیکھتے آئی تھی تمہارا دل لگ گیا نا یہاں دل وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مستقل رہنا ہو جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں تو دل لگانے کا پائدہ اس کے جواب پر شما کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں اتر آئیں رہنا نہیں ہے انہوں نے حیرت سے دھوڑایا کیوں نہیں رہنا عمر یہاں تمہارے ماں باپ ہیں تمہارا گھر ہے بزنس ہے جسے تم نے سنبھالنا ہے وہاں کیا ہے جبکہ تم اپنے پڑھائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہو اس تحضائیہ انداز میں مسکرا کر پورے کا پورا ان کی طرف گھوم گیا میرے خیال میں میرے لئے یہاں بھی کچھ نہیں ہے اور کون سے ماں باپ کی بات کر رہی ہیں آپ وہ ماں باپ جنہوں نے تیرہ سال کی عمر میں مجھے سات سمندر پار پھینک دیا اس وقت جب مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی عمر میری چاند وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھیں اور اس کا چہرہ دون ہاتھوں میں تھام لیا تمہیں خود سے دور کرنا ہمارے لئے آسان نہیں تھا تم ہماری چاند ہو دن پر پتر رکھ کے تمہیں خود سے دور کیا تھا صرف تمہاری بھلائی کے لئے تمہارے ذہنی سگون کے لئے ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کے پیچھے کیا مطلب کیا ہے آپ کا آپ شروع سے ہی مجھے ایسی ٹریٹ کرتی تھی جیسے میں پاگل ہوں اور آخر میں سچ مچ ہی اور آخر میں سچ مچ ہی پاگل بنا دیا عمر وہ تڑپ کرے گئی میں پشلی باتیں نہیں دورانا چاہتا میں یہاں کیوں آیا مجھے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لئے نہیں آیا اور نہ ہی میرا ارادہ یہاں سیٹ ہونے کا ہے اب مجھے ان تنہائیوں کی عادت ہو گئی ہے وہ کہہ کر رکھا نہیں تیزی سے باہر نکل گیا وہ بھاکنے کیسے انداز میں اس کے پیچھے لپ کی لیکن وہ گاڑی لے کے نکل چکا تھا ان کی انگلیاں تیزی سے خطاب کا موبائل نمبر ملانے لگیں ٹانی گروہ میں وہ تینوں موجود تھے لیکن اتنی خموشی تھی کہ صرف پلیٹو میں کبھی کبھی چمچہ لگنے کی آواز آ رہی تھی شما کی توجہ خانے کی طرف نہیں دی وہ مسلسل بے چینی سے خطاب کی طرف دیکھ رہی تھی جو خانے کی دوران وقتن پر وقتن عمر پرنے سے ڈال رہے تھے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر گلہ کھنکھار کر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئے عمر ان کے بکارنے پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا دیکھو بیٹا ابھی تمہیں پاکستان آئی کچھ دن ہوئے ہیں تمہیں راستوں کبھی علم نہیں اور دوسرا یہاں کیا حالات بھی اچھے نہیں ہیں لوگ گن پوائنٹ پر نقصان پہنچا جاتے ہیں باہر جاؤ تو ڈرائور کو ساتھ لے جائے کرو ان کی بولنے کے دوران وہ ہاتھ رو کے انہیں دیکھ رہا تھا پھر اسی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا پہلے بات تو یہ کہ میں ہر کام اکیلہ کرنے کا آدھی ہوں میں امریکہ میں نہ روم شیئر کرتا تھا اور نہ ہی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی مجھے سات پسند ہے اور دوسری بات یہ کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ راستہ نملا تو کھو جاؤں گا اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو گن پوائنٹ پر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ میرا والٹ یا گاڑی لے جائیں گے یا مجھے کوئی گولی مار دے گا اس کے بے رہم تجزیر پر دونوں نے دہل کر اسے دیکھا کیا فرق پڑتا ہے وہ گندے اچھ پا کر بولا شما کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے دل تو خطاب صاحب کا بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا لیکن وہ کنٹرول کر گئے تھے تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے عمر شاید تمہیں خود سے پیار نہیں لیکن ہم دونوں کی دنیا تو تم سے شروع ہو کے تم پہ ختم ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا بس دوبارہ چمچہ اٹھا لیا شما اور خطاب بھی خموشی سے پلیٹ پہ جھوک گئے اس کے موبائل کی بیپ بچی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے وہ کتاب کب سے آنگے رکھے بیٹھی تھی لیکن پڑھنا محال تھا نظر بار بار بھٹک کر کچھن کی طرف جاتی تھی جہاں زنیرہ وجود تھی بھٹن پھٹکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی تب ہی بھار بائیک رکنے کی آواز آئی اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کون آیا ہے اور پہلی بار اس نے سوچا کاش آج اور خاص طور پر اس وقت نہ آتا اس نے دروازہ کھولا تو باہر مسکراتا ہوا شرجیل تھا جبکہ اس کو مسکرانے میں بڑی دکت پیش آئی تھی کچھن سے نکلتی زنیرہ شرجیل کو دیکھ کر روک گئی تھی اسلامی کے ممانی کیسی ہیں آپ شرجیل کے بوشنے پر انہوں نے صرف سر ہلانے پر اقتفاق کیا اور کمرے میں چلے گئے جبکہ شرجیل حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا ممانی کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ایسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ اندر چلیں نہیں یہی ٹھیک ہے وہ سہن میں رکھے تخت پر پیٹھ گیا میں تمہیں لینے آیا ہوں ہماری تایا کے بیٹے کی شادی ہے نیہا کو شاپنگ پہ جانا ہے اس نے کہاں تمہیں لے آؤں رومیا نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی موجود تھی شرجیل میں ضرور چلتی لیکن آج امی کا موٹ ٹھیک نہیں مجھے نہیں لگتا کہ امی مجھے جانے کی جانے کی جازت دیں گی وہ مانی کیوں منع کریں گی میں خود ان سے بات کرتا ہوں وہ اٹھنے لگا رومیا فوراں بولی آپ بات نہ کریں امی کو آپ پر ہی غصہ ہے کیوں وہ حیران ہوکہ اسے دیکھنے لگا آج پر ایک کلاس پہ لو آئی تھی اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر What شرجیل کو جھٹکا لگا تم نے اسے بتایا نہیں تم انگیشٹ ہو رومیا نے سرچکا لیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی زنیرہ کمرے سے باہر نکل آئیں شرجیل مجھے تم سے ضروری بات کر دی ہے سپیلو اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر آئی ہے کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے کب تک ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کے رکھ سکتے ہیں آج سے کتنے سال پہلے بھائی صاحب اور بھاجی نے رشتے کی بات کی تھی اس کے بعد سے مسترسل خموشی ہے کچھ دیر اور گزری تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا زنیرہ نے دو ٹوک بات کی اور ان کا جو مطلب تھا وہ شرجیل کی سمجھ میں آ گیا تھا وہ کچھ کہیں بغیر باہر نکل گیا رومیا نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی میں نے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے اگر اس کے بعد بھی شرجیل نے کوئی مصبت قدم نہ اٹھایا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اسے اکیلا آتا دیکھ کر نیہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے رومیا نہیں آئی اس نے مو سے جواب دینے کے بجائے سرنفی میں ہلایا کیوں؟ اس کے سوال پر شرجیل نے گسے سے اسے دیکھا میں تمہارا یا اس کا نوکر نہیں لگا ہوا جو تمہارا حکم ہو تو اسے لیں آؤں اس کا حکم ہو تو باپس چلا جاؤں اس کی گسیلے انداز کو نیہا نینا سمجھی سے دیکھا جبکہ وہ گسے سے کھولتا ہوا اندر کی طرف پڑ گیا وہ کمرے میں داکیل ہوا تو شانسیہ فون پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا بات کرتے ہوئے شانسیہ نے گوھر سے بیٹے کے بگڑے ہوئے صابیہ دیکھے اور مختصر بات کر کے فون بند کر دیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ اور ابو کل ہی مامو کے گھر جائیں اور میری اور رومیہ کی شادی کی بات کر کے آئیں تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سو جی؟ نہیں امی اتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو اس بات کو ممانی سخت خفا ہے آپ کو بتا ہے رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں پھر اس نے زنیرہ کے نراض ہونے والی ساری بات بتا دی شانسیہ سوچ میں پڑ گئی امی پلیز آپ ابو سے بات کریں میں یہ نہیں کہتا میری شادی کر دیں ابھی لیکن میری اور رومیہ کی بقاعدہ منگ نہیں کر دیں تاکہ نہ انہیں کوئی ٹینشن ہو نہ مجھے پلیز امی اس کی ملتجی انداز پر وہ گہرا سانس لے کے بولی ٹھیک ہے میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں تینکیو امی وہ ایک دم ان کے گلے لگ گیا ان کی بات کے دوران وہ پورے انہماک کے ساتھ فائل پر نظریں دوڑاتے رہے لیکن جو ہی ان کی بات ختم ہوئی انہوں نے اینک کے اوپر سے انہیں گلو راجز کا مطلب صاف تھا انہیں شادیہ کی بات پسند نہیں آئی کونسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اسے جوب ملی ہے کتنی دنگاہ ہے اس کی مقصود صاحب حس پہ توقع گصے میں آگئے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے کیا سوچ کے یہ بات کی ہے دس پندرہ لاکھ کمال یہ ہیں اس نے بہن کے فرش سے سب کو دوش ہو گیا ہے میں پرویز کے سامنے سوال کروں تو کس پنا پہ وہ پوچھے گا تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے کیا جواب دوں گا میں آپ کے بات درست ہے مگر وہاں زنیرہ بہت پریشان ہے رومیا کے رشتے آ رہے ہیں وہ کب تک ٹالتی رہے گی انہیں میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ شرجیل اور رومیا کے بقائطہ منگ نہیں کر دیتے ہیں جلد یا بدیر اللہ نے چاہا تو شرجیل کو نوکری مل ہی جائے گی پھر نیہا کا مناسب رشتہ ملتے ہی ہم شرجیل اور نیہا کی کٹھے شادی کر دیں گے شازیہ کی بات پر مقصود صاحب چھپ ہو گئے اگلی جمعہ کو سات کی سے خاندان کی افراد جمع کر کے انہوں نے رومیا اور شرجیل کی منگ نہیں کر دی محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تو سب کو ان کے رشتے کا علم ہو گیا لاؤنچ میں دو افراد بیٹے تھے لیکن خموشی ایسی تھی جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو وہ ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل سرچ کر رہا تھا جبکہ وہ کبھی اسے اور کبھی سکرین کو دیکھ رہی تھی تب ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر داکل ہوا اندر داکل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر شما بے اختیار مسکرائی تھی جبکہ عمر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ چلتی ہوئی لاؤنچ کے درمیان عمر کے بالکل سامنے آنکھیں گھڑی ہو گئی ہائی برو بڑے افسوس کی بات ہے پہچانہ نہیں مجھے عمر ایک دم گھڑا ہوا تھا شنہ سائی کا احساس اس کی آنکھوں میں چمکتے لگا تھا وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا شما نے کچھ کبار حیرت سے عمر کو دیکھا جب سے وہ آیا تھا انہوں نے پہنی بار اس کو یوں مسکراتے دیکھا تھا شیزہ یہ تم ہو کتنی بڑی ہو گئی ہو اس کے کہنے پر وہ کھلا کے ہس پڑی پھر وہ شما کی طرف مڑی کیسے ہیں آپ آنٹی وہ ان کے گلے لگی پوچھ رہی تھی میں تو ٹھیک ہوں تم سناؤ اچانک کیسے آگئی کل امہ کو فان کیا تو انہوں نے بتایا کہ برو آئے ہوئے ہیں تو مجھ سے ایک پل بھی وہاں ٹکا نہیں کیا جو پہلی بس میدی بس اس میں بیٹھ کے آگئی کہنے کے ساتھ اس نے مسکراتی نظروں سے عمر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا اور شما کو افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ شیزہ کو بلوانے امہ سردارہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی میری تم سے بات ہوئی تھی تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری ہو بتا دیتی تو سرپرائز تو نہ رہتا اب یہ سب چھوڑیں اور مجھے کچھ کھانے کو دیں سخت بھوگ لگی ہے اور برو امریکہ کے بغیر اداس تو نہیں ہوئے وہ ایک بات پھر عمر کے سامنے تھی کتنا چلگتا ہے نا جب گھر کے سب افرادی کچھے ہوں اور پھر خوش پی ہوں اور ان کے کہکہ ہوں کہ ساتھ گھر کے درودیوار بھی ہوسکوڑیں جیسے اب شیزہ کے آنے سونے محسوس ہو رہا تھا شیزہ سے ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا وہ سردارہ کی بیٹی تھی اور سردارہ خطاب کی دور پارک رشتے دار تھی ماں باب کی انتقال کے بعد خطاب اسے یہاں لے آئے ان کی شادی کو چھے برس گزر گئے تھے لیکن ان کی گھوٹ سونی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سونی سات سال بعد ان کے گھر عمر پیدا ہوا عمر کی بتائش کے بعد وہ بیمار ہو گئی تب یہ سردارہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ عمر کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی عمر ایک سال کا تھا جب انہوں نے سردارہ کی شادی کروا دی لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا تین سال بعد وہ بیمکی کی چادر اور کر ایک سال کی بچی کے ساتھ پھر ان کے گھر آ گئی لیکن سردارہ کی آنے سے انہیں عجیب سا سکون ملا تھا کیونکہ عمر کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی چار سال کی عمر میں اس کی طبیعت میں عجیب جارہانہ بن تھا سکون جاتے ہوئے اسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا لیکن اس کے شکارتیں آنا شروع ہو گئی تھی آج فلان بچے کو مالا آج فلان کی کتابیں پھار دی گھر میں بھی اس کی یہی کیفیت تھی اور جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا جارہانہ پن بڑھتا جا رہا تھا حالانکہ وہ اور خطاب ہر ممکن طریقے سے اس کی ہر بات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے شاید یہی بات اس کی جارہانہ طبیعت کو مزید تقویت پہنچاتی تھی عمر پانچویں گلاس پہ تھا جب انہوں نے سوچا اپنی فامنی کو بڑھایا جائے اپنی اس خواہش کا اظہار انہوں نے عمر سے کر دیا عمر تمہیں بہن اچھی لگتی ہے یا بھائی وہ جوس پی رہا تھا گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھنے لگا آپ کیوں بوچھ رہی ہیں وہ مسکرا کر بولی کیونکہ میں اور تمہارے پاپا سوچ رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو تمہارا کوئی بھائی یا بہن بھی ہونا چاہیے مجھے کوئی بھائی یا بہن نہیں چاہیے اس کے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز پر ان کے مسکراہات سکڑ گئی تھی لیکن بیٹا بہن بھائی کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے وہ آپ کے دوست آپ کے ساتھی ہوتے ہیں مجھے کسی دوست کسی ساتھی کی ضرورت نہیں وہ کہہ کے کھڑا ہو گیا جبکہ وہ کتنی دیر تک اس کے لہنچے پر گوھر کرتی رہی وہ دوبارہ پلٹا اور اگر میرا کوئی بھائی یا بہن آیا تو آئی ویل کل دیم بریکٹ میں اسے جان سے مار دوں گا اور شما اپنی جگہ ساکیت ہو گئی تھی خطاب صاحب نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا عمر نے ایسا کہا انہیں اب بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ دس سال کا بچہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے شما نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بس روئے جاری تھی وہ اٹھ کر ان کے قریب آگئے تم رو نہیں شما عمر ابھی بچہ ہے اور تم جانتی ہو وہ دوسرے بچوں کی نسبت مختلف ہے اس نے جذبات میں آکے ایسی بات کہتی جب اپنے بہن بھائی کو دیکھے گا تو خود بہت ٹھیک ہو جائے گا شما نے روتے ہوئے سیڈنفی میں ہلایا خطاب جو چیز میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی اور محسوس کی ہے نا وہ آپ نے نہیں دیکھی خطاب صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے پھر کمرے سے باہر نکل گئے ان کا روح عمر کی کمرے کی طرف تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئے وہ کمپیٹر پر گیم کھیل رہا تھا وہ سکرین دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے جھرچری لی اتنا پڑ تشدد گیم تھا وہ ہر چیز کو توڑتا جا رہا تھا عمر انہوں نے بے ساختہ اسے زور سے آواز تھی ریموٹ پر چلتی اس کی انگلیاں تھم گئی تھی اس نے گرڈن گھما کے انہیں دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آنکے بیٹھ گئے کیا ہو رہا ہے گیم کھیل رہا ہوں وہ سیڈی بزلتے ہوئے بولا پڑھائی کیسی جاری ہے گوڈ وہ مختصر سا جواب دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا عمر آپ نے اپنی ماما سے کہا آپ کو بھائی یا بہن نہیں چاہیے کیا آپ اپنے پاپا سے شیئر کرو گے آپ نے ایسا کیوں کہا عمر نے ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جکا لیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو خطاب صاحب نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر اسے بولنے کا حوستہ دیا چھوٹے بچوں سے سب پیار کرتے ہیں تو جب کوئی لٹل کیٹ ہمارے گھر آئے گا تو آپ اور مما مجھ سے زیادہ اسے پیار کریں گے اور یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگے گا اس کی معصوم سوچ پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور حسی بھی آئی نہیں عمر ایسا کبھی نہیں ہوگا تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ان کے کہنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا میرا فرینڈ تھا بہروز اس کی ممی بھی اس کی بہن لینے گئی تھی اس کی بہن تو آگئے لیکن ممی نہیں آئی اس کے پاپا اس کی نئی ممی اور نئے بہن بھائی لے آئے اس کے پاپا اس سے بلکل پیار نہیں کرتے تھے اور پھر ایک دن وہ بھی اپنی ممی کے پاس چلا گیا اس کی آواز بھاری ہوئی تو وہ خموش ہو گیا جبکہ خطاب صاحب بلکل ساکت بڑھے تھے عمر کی احساس طبیعت کیا سوچ رہی تھی ان کے سمجھ میں آ رہا تھا مجھے ایسے بہن بھائی نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میری ممہ مجھ سے دور ہو جائیں یا آپ مجھے پیار نہ کریں عمر ایسا نہیں ہوگا انہوں نے اسے بچکار نہ چاہا لیکن اس نے ان کے ہاتھ ہٹا دئیے مجھے نہ کوئی دوست چاہیے اور نہ کوئی بہن بھائی سنا آپ نے وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ کتنی دیر دروازے کو دیکھتے رہے پھر تک کہ وہ انداز میں اپنی کمرے کی طرف بڑھنے لگے کمرے میں داخل ہوتے ہی شما نے انہیں دیکھا ان کا اترا ہوا چیڑا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا وہ عمر کو سمجھانے گئے تھے لیکن اب انہیں سمجھا رہے تھے شما وہ بہت سنسٹیف ہے میں نے تمہیں اس کے دوست کے بارے میں بتایا تھا نا اس نے اس کے فادر کے بہیوئر اور اس کی موت کا کافی اثر لیا ہے ویسے بھی شما ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کا رسک لینے سے منع کیا ہے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ہماری فراملی کمپلیٹ ہے میں تم عمر اور ہمیں کیا چاہیے انہوں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور ایک بات پھر وہ خموش ہو گئی عمر اور شیزہ ایک ساتھ اندر جاکی لوے عمر کے ہاتھ میں سفید فر والا پپی تھا ارے یہ کس کا ہے بھئی شاہر نے مسکراتے ہوئے اس پپی کو دیکھا جسے عمر گود میں لیے سہلا رہا تھا آنٹی یہ ہمیں راستے سے ملا ہے شیزہ نے جواب دیا بیٹا یوں کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھا لیتے وہاں آس پاس کسی سے پوچھتا تھا شیزہ نے اب جواب دینے کے وجہ عمر کو دیکھا جو بڑے مگن انداز میں پپی سے کھیلنے میں مصروف تھا عمر بیٹا ماما کچھ پوچھ رہی ہیں خطاب صاحب کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے باپا میں ابھی سے اپنے پاس رکھوں گا اگر کوئی لینے بھی آیا تو میں نہیں دوں گا چلو شیزہ شیزہ کو اٹھنے کا کہہ کر وہ لون میں نکل گیا ان دونوں کے باہر نکلتے ہی شامہ نے نراز کی سے خطاب صاحب کو دیکھا خطاب آپ نے عمر کو منع کیوں نہیں کیا پتہ نہیں کس کا پپی ہے یہ گلیوں میں گھومنے والا کوئی پالتو نہیں باہر سے منگوایا ہوا لگتا ہے ظاہر ہے کسی کا ہوگا اور اپنا ملنے پر وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے شامہ ایک ہے کہ تم بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو تم نے دیکھا نہیں عمر اس کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا ہے اول تو کوئی نہیں آتا اگر کوئی آیا بھی تو ہم یہ پپی خرید لیں گے اس پپی کی قیمت میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ تو نہیں ہوگی شامہ انہیں دیکھ کے رہ گئی عمر کی خوشی کے لیے پتہ نہیں انہیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا وہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ چوکی دار نے کسی کے آنے کی اطلاع دی خطاب صاحب کے پیچھے پیچھے وہ بھی لاؤنچ میں آ گئی وہاں ایک معزز آدمی اور ایک بچہ جو عمر کا ہی ہم عمر لک رہا تھا بیٹھے تھے خطاب صاحب اسے آدمی اس آدمی سے ہاتھ ملا کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئے سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں خطاب صاحب ماظرک خواہ انداز میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگے جی آپ مجھے نہیں جانتے میرا نام صفتر بھٹی ہے میں اس لین میں بنگلہ نمبر ایٹ میں رہتا ہوں تین دن پہلے ہمارا پپی گم ہو گیا تھا ہمارے چوکی دائر نے بتایا کہ اس نے ہمارے پپی کو آپ کے بیٹے کے پاس دیکھا ہے یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے اسے جانور پالنے کا بڑا شوق ہے اس کی ضد پر ہم نے امیرتا سے وہ پپی امپورٹ کیا تھا انہوں نے تفصیل سے بتایا دیکھیں سفدر صاحب بات ایسی ہے کہ آپ کا پپی واقعی بہت کبصورت ہے ہمارے بیٹے کو بھی وہ بہت پسند ہے ہم وہ پپی آپ سے خریدنا چاہتے ہیں سامنے بیٹے بچے نے مستری بنداز میں اپنے باپ کو دیکھا جبکہ باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے لیکن اسے بیشنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم اس کی دگنی قیمت دینے کو تیار ہیں میں آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسے نہیں بیچوں گا آپ خامہ کا اسرار مت کریں آپ ہمارا پپی واپس کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی سادہ سے لفظوں میں کہتے ہوئے ان کا لہچہ بہت خود دورا تھا اسے پہلے کہ خطاب کچھ بولتے شما نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا میں ان سے لاتی ہوں شما کہہ کر عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ہینڈل گھما کے دروازہ کھول دیا عمر اور شیزا پپی کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ وقت وہ دکت سے مسکر آئیں عمر باہر اس کے آنر آئے ہیں عمر کی حیثی سکڑ گئی تھی پپی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی وہ اسے لینے آئے ہیں انہوں نے شیزا اور عمر کو دیکھا ان کے کہنے پر عمر دو قدم پیچھے ہٹ گیا میں اسے نہیں دوں گا آپ انہیں منع کر دیں تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں وہ تمہیں اس سے اچھا بپی لا کر دیں گے تم اسے واپس کر دو آپ انہیں منع کر دیں میں نہیں دوں گا وہ ایک دم چیخ کے بولا تب ہی خطاب صاحب اندردہ کے لئے شامہ نے بیبسی سے انہیں دیکھا انہوں نے عمر کی طرف دیکھا جو غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر پیار سے سمجھاتے رہے لیکن جب وہ ٹس سے مسنا ہوا تو مجبوراً انہیں غصے سے پپی اس سے چھین نہ پڑا وہ تو پپی لے کر چلے گئے لیکن شیزا اور شامہ کے لئے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا منٹو میں اس نے کمرہ اولٹ پولٹ کے رکھ دیا تھا آخر میں اس نے خود کو باتروم میں بند کر دیا وہ کتنی دیر تک دروازہ بجاتی رہی یہاں تک کہ ان کی ہتھیلیاں سرکھ ہو گئیں اتوار کی وجہ سے وہ سوہ دیر تک سوتے رہے سوہ دس بجے بات لے کر جب وہ باہر آئے تو انہیں خوشکوار حیرت ہوئی عمر نہ صرف کمرے سے باہر تھا بلکہ خوشکوار موٹ میں شیزا اور شامہ کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا وہ حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف بڑھے گوڈ مارننگ پاپا بیری گوڈ مارننگ میری جان میں بہت خوش ہو کر وہ بہت خوش ہو کر بولے میں نے رضا سے بات کی ہے وہ دو تین دن میں آپ کے لئے بہت اچھا پپی لاتے گا اٹس اوکے پاپا اس نے مسکران کر انہیں دیکھا اور گلاس میں بچے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیا اوکے پاپا میری زبان کو کیا ہو گیا اوکے پاپا میں پلے گراؤنٹ میں جا رہا ہوں وہ اپنا بلہ اٹھا کر باہر نکل گیا خطاب صاحب نے مسکران کر شما کو دیکھا تب ہی سردارہ انددہ کیلوم جس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا وہ اس کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی میں مارکٹ تک گئی تھی راستے میں کوٹی نمبر آٹھ کے آگے رش دیکھا تو رک گئی پتا چلا کل ان کے پپی کا کسی نے گلہ کاٹ کے مار دیا ہے کیا انہوں نے دیکھا کس نے اسے مارا ہے شما نے جب پوچھا تو ان کے آواز کانپ رہی تھی نہیں لیکن اس کی لیکن پر ان دونوں کی سانسیں رک گئی تھی میں نے کل بابا کو رات کو باہر سے آٹھ دیکھا تھا ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا سردارہ کچھ دیر بدھ بنے دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی پھر لاؤنٹ سے باہر نکل گئی ایسا کب تک چلے گا خطاب گصہ اپنی جگہ لیکن اتنی صفحہ کی ایک محصوم جانور کو مار دیا سر پکڑ لیا جبکہ خطاب صاحب پر سوچ انداز میں ٹیبل کی سطح کو گھو رہے تھے میں کسی سیکیٹریز سے بات کرتا ہوں وہ کچھ سی دھکیل کر کھڑے ہو گئے اس واقعے کے بعد انہوں نے عمر پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی عمر کے پک اینڈ روپ کی ذمہ داری خطاب صاحب نے لی لی اور گھر میں شما اور سردارہ ہر وقت سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتے خطاب صاحب نے اسے پپی بھی منگوا دیا تھا ایک سال آرہم سے گزر گیا میٹرک اس نے اچھے گریٹس کے ساتھ پاس کیا تو اس کی فرمائش پر خطاب صاحب نے اسے بائیک لے کر دے دی اب جب وہ قدر مطمئن ہونے لگے تھے تو حادثہ ہو گیا وہ سردارہ کے ساتھ شاپنگ کے لے گئی ہوئی تھی ابھی آدھے راستے میں تھی جب انہیں خطاب کا فون آیا انہوں نے فوراں انہیں گھر آنے کو کہا تھا ان کی پریشان آواز سن کے ان کا دل سکڑ گیا انہیں لگا کچھ بہت برا ہو گیا ہے وہ دڑکتے دل کے ساتھ گھر داکل ہوئی لاؤنج میں داکل ہوتے ہی ان کی نظر خطاب اور عمر پہ پڑی انہیں صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے گہرا سانس دیا لیکن یہ اتمنان آرزی تھا عمر کی حالت قابلی اتمنان نہیں تھی اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے شرٹ کے داون پر خون کے دبے نظر آ رہے تھے بال بکھرے تھے جبکہ چہرے پر بھیجا وجہ خراشیں پڑی ہوئی تھی وہ بے اختیار عمر کی طرف بڑھی عمر میری چاند یہ کیا ہوا ہے اس کے زخم چھوتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے مت پہاؤ آنسو اس کے لیے یہ اس قابل نہیں کہ اس سے ہم دردی کی جائے درندگی اور سپاکی کی کوئی حد ہوتی ہے تمہیں بتا ہے اس نے آج کیا کیا ہے خطاب صاحب نے گصے سے بولتے ہوئے سپاٹ چہرہ لیے عمر کو دیکھا جب شما پریشانی سے کبھی عمر اور کبھی گذبناک تیور لیے خطاب کو دیکھ رہی تھی آج اس نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکے کو ٹکر مارتی اور بجائے اس کے ایک اپنی گلتی پر معصرت کرتا الٹا اس لڑکے سے ہاتھا پھائی کرنے لگا لوگ اسے مارتے ہوئے تھانے لے کے گئے تھے وہاں سے لے کر آ رہا ہوں صاحب زادے کو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ایک عمر لگتی ہے عزت کے ساتھ نام بنانے میں اور یہ کبھی چوڑی کر کے کبھی مار پیٹ کر کے میرے عزت کو ہاتھ میں ملانے پہ دلہ ہے وہ میرے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں انہیں کوئی شرمندے کی نظر نہیں آئی جس نے ان کا غصہ اور بڑکا دیا بے شرمندے کو اس کی کوئی ملال کوئی پچتاوہ نہیں مجھے گھو رہا ہے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے کوئی احسان نہیں کیا اپنے مجھ پہ وہ ایک دم کھڑا ہو کر بجتمیزی سے بولا خطاب صاحب ایک پل کے لیے اسے دیکھ کے رہ گئے دوسرے ہی پل ان کا ہاتھ گھومہ تھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا شما نے بے ساختہ سینے پہ ہاتھ رکھا جبکہ عمر نے بڑی بے یقینی سے باپ کو دیکھا بہت زور دینے پر بھی اسے یاد نہیں آئے تھا کبھی اس کے ماں باپ نے اس کے انگلی سے بھی چھوا ہو دور ہو جاؤ میری نظروں سے خطاب صاحب نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا کرتا ہوں تمہارا کوئی علاج ان کی دمکی پر عمر نے ہوت بینچ کے انہیں دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھٹا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اس کے جاتے ہی خطاب صاحب نے ڈھال انداز میں سوفے پہ بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا تو میں ٹھیک کہا تھا شما جو ایک محصوم جانور کو یوں بے دردی سے مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں اس لڑکے کو ہسپتال میں دیکھ کے آ رہا ہوں اتنی بے دردی سے مارا ہے عمر نے اسے خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا فانسی ہو جاتی اسے شما کا سارا وجود بے جان ہو کیا تھا پچاس ہزار اس لڑکے کے گھروانوں کو دیکھ کے آیا ہوں اور پچاس ہزار پولیس کو ابھی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن اب مزید میں کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لکھے جس ماہر نفسیات کے پاس عمر کا علاج چل رہا تھا اس نے خطاب کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے عمر کو خود سے دور بھیج دیں پہلے تو خطاب صاحب نے اس بات پر گوڑ نہیں کیا لیکن پپی کی موت اور پھر اس لڑکے پر جان لے وہ حملے نے انہیں سوچتے پر مجبور کر دیا امریکہ میں ان کے ایک بے اولاد دوست تھے خطاب صاحب نے انہیں اپنی مجبوری سنائی تو انہوں نے خوشی خوشی عمر کے سمداری قبول کر لی جبکہ عمر کے جانے کا سن کر شما حدتے سے اکھڑ گئیں جس اولاد کی خاطر انہوں نے دوبارہ اپنی گودھری نہیں ہونی تھی اسے خود سے دور کرنا انہیں گوارہ نہیں تھا لیکن خطاب صاحب نے انہیں مازی میں عمر کی گلتیوں اور مستقبل میں اس کا انجام سمجھا کر راضی کر ہی لیا تھا کل عمر کی فلائٹ تھی اور شما کوئی ملک رہا تھا جیسے کل عمر نہیں ان کی روح ان سے جدا ہو رہی ہو وہ آنکھیں بند کیے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا عمر دروازے کا ہنجل تھامے کھڑا تھا ان کی آنکھیں بے تہاشا سرک ہو رہی تھی ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا اس کی آنکھیں بے تہاشا سرک ہو رہی تھی ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آکے کھڑا ہو گیا ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لئے مما میں آپ سے ہر اس بات کے لئے معافی مانگتا ہوں جس سے آپ کو اور پاپا کو تکلیف ہوئی ہے آپ پاپا سے کہیں مجھے کہیں مت بھیجیں میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو پروپلم ہو میں آپ کے اور پاپا کے بگر نہیں رہ سکتا مما پلیز آخر میں روتے ہوئے اس نے پیشانی ان کے ہاتھوں پر ٹکا دی اس کے آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور کترہ کترہ ان کا دل پیگل رہا تھا اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا وہ خطاب کی نصیحتیں ڈاکٹر کی ہدایتیں سب بھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی درہا سی کمزوری عمر کے مستقبل کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے تب ہی دروازہ کھولا ان دونوں نے ایک ساتھ مڑھ کے دیکھا پاپا میں نہیں چاہوں گا انہیں دیکھ کر وہ ایک مقصود اکھڑ انداز میں بولا تھا خطاب صاحب نے گسے سے اسے دیکھا یہ بحث افضول ہے تمہاری کل سیٹ کنفرم ہے اور وہاں تمہارا داخلہ بھی ہو چکا ہے میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے ابھی تک تم نے میری صرف نرمی دیکھی ہے سکتی نہیں ان کے آخری جملے پر عمر نے شاکی نظروں سے شما کو دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا اور پھر وہ چلا گیا جانے سے پہلے وہ کسی سے مل کر نہیں گیا ان کی شکایت پر خطاب نے کہا کہ وقتی گصہ ہے کچھ سال دور رہے گا خودی ٹھیک ہو جائے گا اور پھر کون سا ہمیشہ کے لئے جا رہا ہے آتا جاتا رہے گا لیکن وہ ان دونوں کی خام خیالی تھی اس کا گصہ شاید بدکمانی اور پھر نفرت میں بدل گیا بارہ سال گزر گئے وہ کبھی پاکستان نہیں آیا شروع کے چند سالوں کے بعد وہ امریکہ اس سے ملنے گئے تو انہیں دیکھ وہ دوسری سٹیٹ چلا گیا اور جب تک وہ وہاں رہے وہ واپس نہیں آیا وہ جب کبھی اس سے ملنے کا ارادہ کرتے وہ کسی دوسرے شہر یا ملک کا رخ کر لیتا شماوس کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک وہ آ گیا وہ سمجھی ان کی مامتا اور ان کی دعائیں اسے کھینچ لائی ہیں وہ بدل گیا لیکن وہ تو آج بھی ان سے نراز تھا آنٹی شیزہ کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی برو کے لیے چاند جیسی دلہن ڈھوننا شروع کرتے برو شادی کے لیے مان گئے ہیں وہ دونوں اس موضوع پر بات کر رہے تھے مگر شما ماضی کی تلکیاتوں میں کھوئی ہوئی تھی شیزہ کی بات سن کر مسکرانے لگی مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں یا کس سے کرنی ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اس کا حق میں کسی کو نہیں دوں گا چاہے وہ رشتے میں میرے ماں باپی کیوں نہ ہوں جب میں خود اس قابل ہوں کہ اپنے فیصلے کرسے گوں تو میں کیوں کسی کی رائے لوں شما کا چہرہ آنے واحد میں لٹھے کی مانن سفید پڑ گیا تھا ان پر ایک نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا شیزہ تاثب سے شما کو دیکھنے لگی یہ تم مجھے کہاں نہیں آئی ہو تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے پبلک پلیس سے سخت الجن ہوتی ہے حجوم کو دیکھ کر اس نے شیزہ سے کہا اگر آپ امریکہ سے میری لے کچھ لے آتے تو میں کیوں آپ کو یہاں لاتی اب جلدی سے جیب ڈھیلی کریں مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے عمر نے بحث نہیں کی اور اس کے پیچھے جلنے لگا شیزہ ایک جیلری کی دکان میں گز گئی پندرہ منٹ تک جب شیزہ کی مصروفیت میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ اسے بتا کر باہر نکل آیا باہر موسم بہت اچھا تھا تیز ہوا چل رہی تھی ستون کی قریب کھڑے ہو کر وہ آتے جاتے لوگوں کا جائزہ لینے لگا پھر کچھ خیال آنے پر اپنا موبائل نکالا اور ٹرابل ایجنٹ کا نمبر ملانے لگا جب ایک رنگین آنچل آ کر اس کے چہرے پر رک گیا چل چل کر اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے لیکن نیہا کو پت نہیں کیسا بریس لینا تھا وہ نیہا کو یہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے کہ کہیں اس کا موٹ نہ کرا ہو جائے کیونکہ شرجیل سے بقاعدہ منگنی کے بعد وہ اس سے خفا خفا سی تھی نیہا جو کچھ لینا ہے جلدی لو پر نگھر چلو فضول چکر لگواری ہو جو بات رومیا نے کہنی تھی وہ شرجیل نے کہتی تھی تم تھک گئے ہو تو کہیں بیٹ چاؤ میں رومیا کے ساتھ سے لی جاتی ہوں رومیا نے ایک بے بس نظر شرجیل پر ڈالی اور ناچار نیہا کے ساتھ سل پڑی نیہا ایک سٹال کے پاس رک گئی جہاں بے تہاشا رش تھا وہ ایک سائٹ پہ کھڑی ہو گئی اور دپٹہ ٹھیک کرنے لگی نیہا وہاں سے فارغ ہوئی تو اس نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن ایک قدم بڑھاتے ہی اسے رکنا پڑا اس کا دپٹہ کہیں اٹھک گیا تھا اس نے ذرا سا گردن گھما کے دیکھا اور پھر حیرت کے مارے پوری گھن گئی اس کے دپٹے کا کونہ ساتون کے پاس کڑے شخص کے ہاتھ میں تھا اس کے مرنے پر اس نے بھی اسے دیکھا رومیہ نے اس شخص کی نظروں کو اپنے چہرے پر تہرتے محسوس کیا تھا ان نظروں میں جانے کیا تھا کہ اسے اپنا چہرے پر کھینچا اس کے باوجود اس نے نظروں کا زاویہ نہ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور نہ ہی اس کا دپٹہ چھوڑا رومیہ نے گبرا کر اپنے دائیں بائے دیکھا لوگ اپنے دھیان میں تھے لیکن کچھ لوگ ان کے طرف متوجہ بھی ہو گئے تھے رومیہ یک دم پریشان سی ہو گئی اتنے حجوم میں بھی اسے اس شخص سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا وہ دو قدم چل کر اس کی طرف بڑھی میرا دپٹہ رومیہ نے بہت آہستگی سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اس نے دپٹہ چھوڑ دیا اور وہ ایسے بھاگی جیسے موت کا فرشتہ اس کے پیچھے لگا ہو نیہا میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں باقی شاپنگ کل کر لیں گے چلو ٹھیک ہے تمہارے تبہت پر ٹھیک نہیں لگ رہی بس یہ چھوڑیاں لے لیں یہ کہہ کر نیہا پھر چھوڑیوں کے سٹال کی طرف مڑ گئی رومیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھا وہ ہر سیکنڈ کے بعد ارگر نظر بھی ڈال رہی تھی وہ شخص نہ جانے کیوں اس کے حواظوں پر سوار ہو گیا تھا تم بھی لے لو نیہا کے کہنے پر اس نے پہلے چونک کر نیہا کو اور پھر چھوڑیوں کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سارا دھیان چھوڑیوں پر لگا دیا ملٹی شیٹ میں بہت کبصورت چھوڑیاں تھی اس نے کچھ چھوڑیاں اٹھا کے پہن لیں اس کی نازک کلائیوں میں وہ بہت اچھی لگ گئی تھی اس نے مسکراتے ہوئے جنہیں چھوڑیوں والی سے قیمت پوچھتے کے لئے سر اٹھایا اس کی مسکرات گائب ہو گئی بلکہ ہاتھ میں پھر چھوڑیاں بھی گر گئیں وہ شخص بلکل اس کے سامنے کھڑا تھا کیا ہوا اس کو یوں ساکیت کھڑے دیکھ کر نیہا نے پوچھا تھا تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے چلو گھر چلتے ہیں نیہا کے کہتے ہی وہ تیزی سے مڑ گئی برو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب شیزہ کی آواز پر رک گیا اس نے مڑ کر دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی کہاں چاہ رہے ہیں میں کب سے آپ کو دون رہی تھی اس کے قریب پہنچنے پر وہ ہاپتے ہوئے بولی ابر نے مڑ کر اس طرف دیکھا وہ نہیں تھی وہ بچینی سے اشنبی چہروں میں تلاش کرنی لگا کیا ہوا کس کو دون رہے ہیں اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھتے ہوئے شیزہ نے پوچھا کچھ نہیں چلو وہ چل پڑا لیکن چند قدم چل کر اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اپنی زندگی میں اسے کئی چہرے اچھے لگے تھے لیکن یوں کسی چہرے نے بے چین نہیں کیا تھا پتہ نہیں وہ کون تھی کہاں رہتی تھی وہ سوچتے لگا اپنے محسوسات وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا شیزہ کا خیال آتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے ایک بچ رہے تھے اسے بتانے کا ارادہ صبح تک ملتوی کر کے وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا سارا لون اندھیرے میں ٹوبا تھا کہیں کہیں بلک کی روشنی تھی مجھے اسے ڈھوننا ہوگا اس نے کھڑکی کے پٹ پر مضبوطی سے ہاتھ چمائے ہوئے تھے مجھے اسے حاصل کرنا ہے ہر صورت بہت سالوں بعد پھر پہلا سا جنود اس کے اندر آ گیا تھا اگلی ہی صبح وہ موجود تھی اتنے دنوں سے آپ نے کیا دنی کا اختیار کیا ہوا ہے صبح نکل جاتے ہیں رات کو دیر سے آتے ہیں میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں اوہ ذرا وضاحت کریں گے یہ لڑکی کون ہے اس دن ہم مارکٹ گئے تھے نا وہاں نظر آئی تھی پھر وہ لوگوں کے عجوم میں گھوم ہو گئے لیکن تم فکر نہ کروں میں اسے ڈھونڈ لوں گا اس کے پور ازم انداز پر شیزہ نے عبرو اچکان کے دیکھا معاملہ کافی سیریس لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے ہاں کم از کم مجھے تو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگی تھی وہ سامنی دیوار کی طرف دیکھتے ہو وہ بولا جیسے وہاں اس کی تصویر لگی ہو اس لیے آپ نے اپنی سیٹ کینسل کروائی ہے عمر نے چونک کر اسے دیکھا ٹریول ایجنسی سے فون آیا تھا شیزہ نے اس کی حیرت دور کی آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کسی پاکستان لڑکی سے شاری نہیں کرنی شیزہ نے تنزیہ انداز میں اسے پشلی بات کا حوالہ دیا عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ٹوول اٹھا کے بات روم میں چلا گیا میں انکل آنٹی کو بتاؤں جب وہ باہر آیا تو شیزہ نے پوچھا عمر کے ماتے پہ بل پڑھ گئے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ان سے ڈسکس کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا برو وہ آپ کے ماما پاپا ہے آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے شادی ان کے کتنی بڑی خواہش ہے پلیز شیزہ اس ٹوپک کو رہنے دو میں پہلے ہی پریشان ہوں پتہ نہیں وہ کب ملے گی اور کتنا انتظار کرنا ہوگا اس نے سختی سے شیزہ کی بات کار دی عمر وہ آنکھیں بند کیے اسی کے تصور میں گمتا کہ شما کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگنی تھی تمہارے پابا کے فرنڈ کے بیٹے کی شادی ہے میں اور خطاب چاہ رہی تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو آپ جانتی ہیں مجھے فنکشن اور خاص طور پر شادی کے فنکشن بلکل پسند نہیں اس کے روکے لہجے پر ایک پل کے لیے وہ چپ ہو گئی ہاں جانتی ہوں لیکن تم اتنے عرصے بعد آئے ہو تو سب تم سے ملنا چاہ رہے تھے اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی تمہاری سب سے انہوں نے ذرا ٹہر کر پھر کہا اگر تم چلو گے تو مجھے اچھا لگے گا عمر نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا وہ بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا میں تیار ہو گیا تھا شما کتنی دیر حیرت سے وہاں کھڑی رہی کتنے سالوں بعد وہ پاکستانی شادی کی تقریب خاص طور پر مہندی کی تقریب میں شرکت کر رہا تھا ہر طرف مہکتے رنگین آم چلتے فضا میں مسیقی کا شورت تھا خطاب صاحب اور شما نے اسے ساتھ اندر آنے کو کہا تھا لیکن وہ شامیانے سے باہر آ گیا باہر نکل کر وہ بلا سوچے سمجھے ایک طرف چلنے لگا سامنے اسے رہائشی امارت نظر آئی وہ اپنی دون میں اندر داخل ہو گیا وہ لمبا سا کوریڈور تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بلا اجازت اندر آ گیا ہے وہ پلٹنے ہی بالا تھا جب چوڑیوں کی آواز سنائی تھی وہ گیر ارادی طور پر مڑا اور مڑتے ہی جیسے ساکت ہو گیا وہ خیال بالکل حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھا آرنج اور پیلے رنگ کے فروگ پجامے کے ساتھ ڈھیروں ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی چوٹی بنا رہی تھی عمر کی طرف اس کی پشت تھی وہ بے خود سا ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا پراندے کو گرہ لگا کر جو ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا سامنے نظر آتا عکس اسے ساکت کر گیا وہ اس کے قریب آ رہا تھا اس کی آنکھوں کی حیرت ایک دم ڈر میں بدل گئی وہ تیزی سے پلٹی وہ اس سے ذرا سے پاس تے پڑ تھا اس کے چہرے پر خوف کے واد سے اثرات تھے دل کا در اس کے چہرے سے بھی جھلکتے لگا جبکہ اس کے برعکس عمر کا چہرہ جگ مگا رہا تھا ہائی ایم عمر عمر خطاب اپنا تعرف کرانے کے بعد کے ساتھ اس نے ہاتھ پہ بڑھایا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں مارکٹ میں شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا اس دن بھی تم قائب ہو گئی تمہارا نام کیا ہے وہ کہتے ہوئے ایک قدم مزید آگے بڑھا تو رومیا چونک کر پیچھے ہٹی تو دیوار سے ٹکرا گئی پھر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی لیکن وہ ایک دم سامنے آ گیا وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی اس بدتمیزی پر اس کا دل چاہا کہ ایک تھپر لگاتے لیکن ایک تو وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں رہی دوسرا اس طرح کی صورتحال سے کبھی اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا تو وہ کچھ کرنا پائی میں نے تمہارا نام پوچھا ہے اس کا لہنچہ ایسا تھا جیسے نام پوچھے بغیر اسے جانے نہیں دیکھا بدکسمتی سے وہ بالکل اکیلی تھی اس کی کپڑوں پر مہندی لگ گئی تھی وہ اسے صاف کرنے آئی تھی اور یہ شخص پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اس کے نظر اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا جو دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ایک بار پھر ہمتیں جمع کر کے آگے بڑھی تھی لیکن دوسرے ہی قدم پر اسے لگا گیا زمین نے اسے جکڑ لیا ہو عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اس کی اتنی جرت پر اس کے رہے سہے احسان بھی خطا ہو گئے اسے اپنی ویبسی پر یک دم رونہ سا آ گیا عمر نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ ایسے وہاں سے بھاگی جیسے اگر تھوڑی دیر مزید وہاں کھڑی رہی تو قیامت آ جائے گی عمر کتنی دیر اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی پھر یک دم شامیانے کی طرف بھاگا اندر رونکی اروج پر تھی وہ متلاشی نظروں سے ایک ایک چہرے کو دیکھنے لگا وہ ان کے طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ خطاب صاحب کے پکار پر روک گیا عمر ادھر آو میں تم اپنے دوستوں سے ملواؤں اس نے دوبارہ پیچھے مر کر دیکھا اور وہ ایک بار پھر گائب ہو چکی تھی جبکہ وہ لڑکا وہی موجود تھا وہ ہونٹ بھیج کے رہ گیا پاپا آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں خطاب صاحب نے کچھ حران ہو کر سامنے دیکھا کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے پہچان لیا ہاں یہ ہمارے کمپنی کے لیگل ایڈوائزر مقصود صاحب کا بیٹا ہے پاپا میں تھک گیا ہوں گھر جانا چاہتا ہوں کافی دیر تک وہ اسے دوبارہ نظر نہ آئی تو اس نے خطاب صاحب سے کہا اب اس کے ہاتھ آنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا پاپا میں مقصود صاحب کے بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے گھر جائے میرا رشتہ لے کر خطاب صاحب حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے لیکن بیٹا کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جانتا تو نہیں ملے کے مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے اس سے پہلے خطاب کچھ کہتے شما بول پڑی ٹھیک ہے ہم کل ہی ان کی طرف چلے جائیں گے عمر نے بے ساختہ شما کی طرف دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر اٹھ گیا اس کے جاتے ہی شما خطاب صاحب کی طرف مڑی خطاب ہم بات پکی ہوتے ہی شادی بھی جلد کر دیں گے ارے بابا آرام سے پہلے لڑکی تو دیکھ لو خطاب صاحب ان کے جذباتی پن پر ہس پڑے وہ جیسی بھی ہوگی مجھے پسند ہوگی میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ عمر شادی کے بعد یہی رہے گا یہی رہنے لگے گا ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا خطاب صاحب شما کی کیفیت سمجھ سکتے تھے کیا کہاں انہوں نے پاپا عمر نے بیتابی سے بجھا اگلے جمعہ کو منگنی کا کہہ دیا ہے خطاب صاحب نے بتا دیا تو کیا وہ مان گئے عمر حیران ہوا کیسے نہیں مانتے میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا اب کے شما نے جواب دیا عمر مسکنا دیا آپ کو اچھی لگی ماما عمر نے قدرے ججگتے ہوئے پوچھا ہاں اچھی ہے شما نے سادہ انداز میں جواب دیا نام کیا ہے اس کا عمر کا اگلا سوال تھا شما نے علج کر خطاب صاحب کو دیکھا کہ عمر نے نرکی پسند کر لی مگر نام ملوم نہیں ہے نیہا اس نے ہلکے سے دھور آیا پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد شما اور خطاب دیر تک یہی سوچتے رہے کہ اس عام سی لڑکی میں عمر کو کیا نظر آیا جبکہ وہ عمر میں بھی اس سے بڑی لگ رہی تھی ان کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ عمر اب امریکہ واپس نہیں جائے گا اور پھر اس کے مزاج کی تلکیاں بھی کم ہونے لگی تھی ڈرائنگ روم میں سب کے درمیان عمر بھی بیٹا ہوا تھا چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے شما اور خطاب اپنے بیٹے کا خوش دیکھ کر مسرور تھے اور مقصود صاحب اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملنے پر عمر کی تو خیر پسند تھی مگر خطاب صاحب نے بھی سٹیٹس کا فرق نہیں دیکھا نہ دونوں کی عمروں کا آر نہ ہی ہونے والی بہو کی عام صورت کی پرواہ کی انہیں صرف اپنے بیٹے کی خوشی درکار تھی سب حلقی بلکی باتوں میں مصروف تھے جب شانسیہ نے شرجیل کو آواز دی شرجیل رومیا سے کہو کولڈرنگ لے آئے تھوڑی دیر بعد رومیا خود ہی ٹولی کے سیٹھتی ہوئی اندر آئی اس کے سلام کرنے پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی گلاس تھام کر اس نے بڑے اشتیاق سے نیہا کی ہونے والے منگیتر کو دیکھا لیکن اسے دیکھتے ہی دم بہ خود رہ گئی ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر گر کر کرچیوں میں تبدیل ہو گیا عمر ایک دم کھڑا ہوا اس کے کھڑے ہوتے ہی باقی سب بھی حیرت کے مارے کھڑے ہو گئے عمر کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھری تھی کیا ہوا رومیا شازیہ نے قریب آ کر تشویش سے اسے دیکھا تو اس نے دھوک نکل کر سرنفی میں ہیلایا شامہ بہن یہ رومیا ہے میری بتی جی اور ہونے والی بہو عمر کی نظریں اس پر جمعی تھی شازیہ کے تعریف کروانے پر اس کے قریب دھماکہ ہوا تھا آپ کس لڑکی کو دیکھ کے گئی تھی اس کی نظریں رومیا پر گھڑی ہوتھی اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ وہ ایک سیکنڈ کے بغیر باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے عمر بھی تیزی سے نکل گیا شامہ ہواس پاختہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ گھر سے باہر نکل گیا اور جب تک وہ اس کے قریب پہنچتی وہ گاڑی لے کے جا چکا تھا وہ کتنی دیر تک پتھرائی نظروں سے آنکھوں سے اوجل ہوتی کار کو دیکھتی رہی ایک بار پھر عمر انہیں لوگوں کی نظروں میں زلیل کر گیا تھا ان لوگوں سے کس طرح معذرت کی یہ الگ کہانی تھی اصل فکر انہیں عمر کی تھی سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا پھر وہ کیوں اس طرح سے چلا آیا سارا راستہ ان دونوں میاں بیوی نے مستری بنداز میں تائکیا گیراج میں عمر کی گاڑی دیکھ کر دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اندر داکھل ہوئے عمر کی کمرے کا دروازہ کھولتے ہی انہیں جھٹکا لگا تھا سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا دروازہ کھلنے پر عمر نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کرسٹل کا گلدان دیوار پر دے مرا چلے جائیں آپ لوگ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا آپ لوگ ہمیشہ سے میرے لئے غلط فیصلے کرتے رہے ہیں اب بھی غلط کیا میں ہی پاگل تھا جو آپ لوگوں پر بھروسہ کر لیا اس نے کارپیٹ پر بکھرے ٹکڑوں کو لات مار کر مزید بکھیر دیا خدا کے لئے عمر صاف بات کرو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا شامہ روحانسی ہو گئی جس لڑکی کا میں نے کہا تھا اس کا نام رومیا ہے لیکن وہ تو ان کی ہونے والی بہو ہے شامہ حیرت سے بولی میں کچھ نہیں جانتا وہ کس کی کیا ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں خود کو مار ڈالوں گا یا پھر اسے شامہ کے آنسوں ایک دم ٹھٹھر گئے کئی سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھن گیا خون میں لطپت پوپپی انہوں نے عمر کی طرف دیکھا اس کا چہرہ کتنا عشنے بھی لگ رہا تھا اور وہ جو ایک امید جاگی تھی کہ عمر ہمیشہ کیے لئے ان کے ساتھ رہے گا ختم انہیں لگی تھی عمر تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے نا میں کرواؤں گی شامہ کے کہنے پر عمر کے ساتھ خطاب صاحب نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا شامہ خطاب صاحب نے انہیں ٹوک نہ چاہا مگر وہ عمر کی طرف بڑھیں اور اس کے مقابل جا کے کھڑی ہو گئی تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے نا میں کرواؤں گی شامہ نے اپنی بات دورائی لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تم ہمیں چھوڑ کر نہیں چاو گے شامہ نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ان کے گلے لگ گیا کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار ہو کر ان کے گلے لگا تھا اسے پیار بھرے لمس کے لئے شامہ کچھ پی کرنے کو تیار تھی جبکہ ان سے کچھ فاستے پر کھڑے خطاب صاحب بری طرح اڑچ گئے تھے اگلے ہی دن وہ زنیرہ کے سامنے بیٹھی تھی دیکھئے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی رومیہ کے ابو آئیں گے تو میں ان سے بات کر کے ہی آپ کو جواب دے سکوں گی ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ہاں کا انتظار رہے گا شامہ نے پوریقین انداز میں کہا ساری بات سن کر پرویس صاحب نے انہیں ایسے دیکھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہو تم حواسوں میں تو ہو ایسا سوچا بھی کیسے تم نے پرویس صاحب کے گسیلے انداز پر گسیلے انداز پر زنیرہ کے ماتے پر بل پڑ گئے میں حواسوں میں ہوں اسی لئے ایسے باتیں کر رہی ہوں صاحب جائدات ہے خوبصورت پڑھا لکھا خاندانی اور تمہیں ہو کیا گیا ہے زنیرہ رومیہ کی منگنی ہو چکی ہے شجیل کے ساتھ کیا تمہیں یہ یاد کروانا ہوگا وہ رشتہ نیہا کے لئے آئے تھا پتہ ہے نا تمہیں میری بہن کو کتنا صدمہ ہوا ہے ان لوگوں کی اس حرکت پر یاد رکھو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میری بہن نراز ہو وہ اگر آ بھی گئی تھی تو تمہیں ان سے معصرت کر لینے چاہیے تھی کے نام کرنے کو تیار تھی پھر بھی میں معصرت کر لی تھی ہاں پھر بھی پرویس صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا تو بھی ٹھیک ہے اپنی بہن سے کہیں جتنا میسیس خطاب دے رہی ہیں وہ بھی اتنا سونا اتنا بینک بالنس رومیہ کے نام لکھتے میں انہیں منع کر دوں گی ان کے چالنج کرنے والے انداز پر پرویس صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا جبکہ باہر دروازے کے باہر کھڑی رومیہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آگیا تھا وہ برطن دھوتے ہوئے شرجیل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کافی دن سے اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا ڈور بیل پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی باہر کوئیر والا کھڑا تھا آپ کے لیے یہ پارسل اور بکے ہے یہاں سائن کر دیں رومیہ نے حیرت سے ان دونوں چیزوں کو دیکھا گلاب کے بولوں کا بہت خوبصورت بکے تھا کمرے میں آ کر اس نے انٹریسنگ ٹیبل کے قریب رکھے گلدان میں سجا دیا اور بڑے اشتیاق سے پارسل کھولا اس میں بہت خوبصورت سفید رنگ کا سوٹ تھا اس کے مسکرہات کچھ ہلکی ہو گئی اس نے پارسل کو اولٹ پولٹ کر کے دیکھا کسی کا نام نہیں تھا فون کی گھنٹی پر وہ تیزی سے کڑی ہوئی ہیلو کیسی ہو رہی وہ حیران ہوئی اس نام سے اسے آج تک کسی نے نہیں پکارا تھا اور وہ بھی مردان آواز میں تمہیں سسپنس میں نہیں ڈالوں گا عمر بات کر رہا ہوں رومیہ اپنی جگہ سن ہو کے رہ گئی فون بند مت کرنا پلیز میں تمہارے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں اور جانتا ہوں گھر میں کوئی نہیں ہے اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو مجبوراً مجھے اندر آنا ہوگا وہ اس کی باخبری پر شدید حیران ہوئی پھول ملے تمہیں رومیہ نے مر کر گلدان میں سجد پھولوں کو دیکھا اور سوٹ دیکھا تم نے میں نے کبھی لیڈی شاپنگ نہیں کی کل یہ سوٹ مجھے اچھا لگا خیال آیا تم اس سوٹ میں خوبصورت لگو گی بلکل کسی پری کی طرح اچھا سنو تم یہ سوٹ پہن کر مجھ سے مل سکتی ہو اس نے فرمائش کی وہ اپنی کہے جا رہا تھا رومیہ نے آنسو صاف کر کے خود کو بولنے کے لئے تیار کیا آپ پلیز یہ مت کریں میں اپنے کزن سے انگیجڈ ہوں اور اپنے منگیتر کو پسند بھی کرتی ہوں میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی آپ پلیز کچھ دیر کے لئے خموشی چھان گئی اور جب دوبارہ آواز آئی تو اس میں نرمی گائب تھی اپنے بارے میں ایک بات بتا دوں مجھے جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھتا اور تم تو میرے زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہو آج تو تم نے کہہ دیا کہ تم اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہو لیکن آئندہ ایسی گلتی نہ کرنا ساتھی فون بند ہو گیا فون ڈک کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی اس کے آنسو بڑی روانی سے بہر رہے تھے کچھ دیر وہ پھولوں پر نظریں ٹکائے کھڑی رہی اگلے ہی پل اس نے جارہانہ انداز میں پھولوں کو نوچ کر پتیوں میں بکھیر دیا تھا وہ دونوں آمنے سامنے بٹے تھے رومیا کے آنسو تیزی سے بہر رہے تھے جبکہ شرجیل کے ماتے پر بل پڑے تھے کب سے ہو رہا ہے یہ سب شرجیل کو اپنی ہی آواز اشنا بھی لگی تھی دو ہفتے ہو گئے ہیں وہ مسلسل پھول پر اچرا ہے شرجیل میں عجیب عذاب میں پس گئی ہوں بہت ڈر لگنے لگا ہے آج بھی بہت مشکل سے باہر آئی ہوں مجھے ممانی سے ایسی امید نہ تھی سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کی روپے پیسے کے لالش میں انہوں نے خاندانی رشتے داؤں پر لگا دئیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ممانی کی سوچ اتنی ستی ہو سکتی ہے اس کے لہجے میں اتنی تلکی اور کروہرتی کہ رومیہ سر جھکا کے رہ گئی قصود تمہانا بھی ہے تمہاری کوئی کمزوری ہوگی جو وہ عمر خطاب اس حد تک پہنچا ہے پہلی دفعہ ہی تمہیں ایک تھپڑ لگا دینا چاہیے تھا شرجیل آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں آپ کو اچھی طرح ملوم ہے کہ میں آپ کے علاوہ نہ میں نے کبھی دولت کو اہمیت دی ہے اور جہاں تک تھپڑ لگانے والی بات ہے میں ایسا نہیں کر سکتی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے خوف آتا ہے بہت وہ رو پڑی تھی اچھا تم یہ رونا بند کرو سب ٹھیک ہو جائے گا چلو تمہیں گھر چھوٹ دوں وہ چہرہ صاف کر کے کھڑی ہو گئی شرجیل کے پیچھے بائیک پہ بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا اس نے چونک کر اپنے ایرد گرد کا جائزہ لیا لیکن اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو عجیب ہو وہ سر جھٹک کے رہ گئی شرجیل نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی تھی رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا وہ کتنی دفعہ اسے فان کر چکی تھی مگر فان مسلسل بند مل رہا تھا پتہ نہیں کس امید پر اس نے دوبارہ نمبر مل آیا تو بیل جانے لگی آخری بیل پر اس نے فان اٹھایا اس کی آواز سنتے ہی وہ بولی کیونکہ آپ نے ایسا جواباً شرجیل نے گہرا سانس لیا وہ شخص پاگل ہے رومیا اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں تمہارے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ مجھے مار دیکھا رومیا نے ہونٹ بھینچ لیے اور آپ در گئے بس آپ کی نظر میں میری اتنی اہمیت ہے شرجیل نے اس بات کا فوری کوئی جواب نہیں دیا پھر ٹہر کے بولا مجھے دوبائی میں جواب مل گئی ہے شرجیل نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا رومیا نے فان بند کر دیا تھا اب سننے کو کچھ نہیں بچا تھا اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی بٹکے کونے پہ جا رکی جہاں تازہ گلاب کے پھول تھے بارش ہو یا توفان وہ پھول بھیجتا نہیں بھولتا تھا اس کی نظریں پھولوں پر جم سی گئیں رومیا دیکھو بیٹا تم سے ملنے کون آیا ہے زنیرہ کی آواز پر ووٹ کے بیٹھ گئی کسی اپنے کے ہونے کی آس میں اس نے دروازے کی طرف دیکھا لیکن دروازے میں گھڑی شما کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی جوت مان پڑ گئی شما نے گوھر سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب آکے بیٹھ گئی تمہاری امی نے بتایا تھا کہ تمہاری طویعت کرا میں نے سوچا اپنی بیٹی کا حال احوالی پوچھ لوں انہوں نے مسکنا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا میں پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں لیکن تمہاری امی اور پاپا نے اب ہاں کی ہے اور اب میں تمہاری اجازت لینے آئی ہوں بیٹا مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا نہ عمر ہمارا ایک لوٹا بیٹا ہے ہم نے بہت سال اس کے بغیر گزارے ہیں اب اتنے سالوں بعد وہ ہمارے پاس آیا ہے اب کی بار رومیہ نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا بیٹا اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو وہ پھر ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا آخر میں ان کی آواز بھرا گئی تھی رومیہ اسی طرح بغیر کسی جنبش کے انہیں دیکھتی رہی عمر تم سے بہت محبت کرتا ہے انہوں نے اس کے گال کو چھو کے کہا لیکن میں اسے نفرت کرتی ہوں اس کے کہنے پر شمانے حیرت سے اسے دیکھا جی ہاں میں آپ کے بیٹے سے شدید نفرت کرتی ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں کسی کی بھی زندگی کسی کی بھی محبت آپ کو معلوم تھا نا میں اپنے کزن سے منصوب ہوں پھر کیوں آئیں آپ ہمارے گھر اور آپ کا وہ شدت پسند بیٹا کیا کیا اس نے میرے کزن کو اگوا کر لیا گن پوائنٹ پہ اسے مجبور کیا کہ مجھے چھوڑ دے شمان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا وہ اسے دھمکی دے کے مجبور کر سکتا ہے مجھے نہیں وہ اپنی دولت سے میری محبت نہیں خرید سکتا اس کے الفاظ کی طرح اس کا لہجہ بھی سخت تھا شمان پریشانی سے اسے دیکھا ایسا مت کہو بیٹا ان کا لہجہ ملتجی ہو گیا میں مانتی ہوں اس نے گلد کیا لیکن جو بھی کیا تمہاری محبت میں کیا مجھ پہ ترس کھاؤ بیٹا میری ممتہ کی خاتے رہا کر دو ہم سب تمہیں بہت محبت دیں گے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے پلیز بیٹا انہوں نے اس کے آگے ہاتھ چھوٹ دیا تھے لیکن وہ اس وقت بلکل بدلہ ہاتھ ہو گئی تھی زنیرہ تیزی سے آگے بڑھیں اور ان کے ہاتھ کھول دیئے آپ پلیز ہمیشہ مندہ نہ کریں رومیہ بھی پریشان ہے میں اسے سمجھا لوں گی آپ ہی تمنان رکھیں وہ کھڑی ہو گئی انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی ان کے جانے کے بعد زنیرہ نے اسے بہت سمجھایا پیار سے آج وہ کافی دنوں بعد کالیش گئی تھی کالیش میں بھی اس کی طبیعت اکتائی ہوئی رہی واپسی میں وہ مرے مرے قدموں سے بس ٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ ایک کار بلکل اس کے قریب آ کے رکھی اس نے سرہ سر گھما کے دیکھا اور اگلے ہلمہیں وہ چھٹھک کے رکھ گئی وہ اپنے طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر اس کے سامنے آنکھیں کھڑا ہوا گصے کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی آج پہلی بار اسے خوف کے بجائے گصہ آیا تم اسے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی گصے میں بھرا عمر اس کے سامنے تھا رومیہ نے نظر اٹھا کے اس کا چیرہ دکھا میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی راستہ چھوڑے میرا اس نے کہتے ہوئے ایک طرف سے نکلنا چاہا وہ پھر اس کے سامنے آ گیا مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے رومیہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈالی اور زور کا ایک تھپڑ اس کے موں پہ دے مارا یہ تھپڑ مجھے پہلے ہی لگا دینا چاہیے تھا تاکہ تمہاری اتنی جرت نہ ہوتی تم نے میری خموشی کا بہت گلت فائدہ اٹھایا ہے دوبارہ کبھی میری راستے میں نہ آنا مجھے نفرت ہے تم سے اس کے آخری جملے پر عمر کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بڑھنے لگی یک تم اس نے سختی سے رومیہ کا بازو تھاما اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر ڈھکا دیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھی اس نے توفانی انداز میں گاڑی چلا دی گاڑی کونجان راستوں پر بگاتے بھاگتے دیکھ وہ چیکھی گاڑی روکو اس نے سٹیرنگ پہ ہاتھ مارا لیکن وہ نہ کام رہی گاڑی روکو ورنہ میں کود جاؤں گی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کے دروازے لوگ تھے کچھ دور جاں کی گاڑی رک گئی وہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا اس پہ کوئی ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا اتر کر وہ اس کی طرف آیا دروازہ کھول کے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچا اور پھر یوں ہی اسے کھینچتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف لے جانے لگا اندر پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا اور دروازہ لوگ کر کے اس کی طرف مڑا تم شاید جانتی نہیں ہو آج تک کبھی مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دیتا لیکن تم وہ اشتہال سے بولا پھر دو قدم چل کر اس کے سامنے آنکے کھڑا ہوا میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس میں اس کو قریب آتے دیکھ کر وہ پھر گھبرا گئی تھی مگر ہمت کر کے بولی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس حرکت سے میں ڈر چاہوں گی خوف اور لالت سے جس طرح آپ نے میرے کزن کو مجھ سے دور کر دیا کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے بھی قابو کر لیں گے ہرگز نہیں میں کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گی بے شک آپ مجھے جان سے مارتے ہیں میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی اور اگر آپ نے کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان خود بھی لے سکتی ہوں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے رومیہ کی بات پر عمر نے دونوں بازوں سے اسے تھام لیا رومیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا میں تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرا ارادہ دلت ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تم میرے لئے بہت قابل احترام ہو میں تم پہ کوئی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا تو میں خود کس طرح تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں رومیہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اسے بازو سے پکڑے پیچھے دکیل نے لگا یا تک کہ وہ پیچھے رکھے سوفے سے ٹکڑا کر اس پہ گر گئی پھر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تم اس سے شادی کر لو رومی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر رہا تھا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا رومی دنیا کا دنیا کی ہر خوشی دوں گا جو تم کہو جیسے تم کہو میں سب کروں گا تمہارے لئے وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا پھر کھرکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی حاصل کر لی لیکن تم چیز نہیں ہو میرے زندگی کے سب سے بڑی خوشی ہو میں تمہیں حاصل کرنا نہیں پانا چاہتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رومیہ اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا کے کھڑی ہو گئی کتنی محبت کرتے ہیں آپ ان سے وہ مرنے چونک کر پیچھے دیکھا خود سے بھی زیادہ کیا کر سکتے ہیں میرے لئے سب کچھ جو تم کہو رومیہ کے چیرے پر عجیب سی مسکرہت نمودار ہوئی اس نے گھڑکی سے باہر دیکھا یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ جائے رومیہ نے گوھر سے اس کا چیرہ دیکھا وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی اسے دیکھتا رہا جیسے اس اپنی نظروں میں محفوظ کر رہا ہوں پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا وہ کئی راتوں تک سو نہیں زکی تھی جیسے ہی آنکھ بند کرتی اس کا چیرہ سامنے آ جاتا آنکھیں کھولتی تو ہر جگہ وہی نظر وہی کھڑا نظر آتا سارا دن چوب بیٹی رہتی کبھی رونے لگتی کبھی متحوش ہو کر چلانے لگتی زنیرہ اور پرویز صاحب رومیا کی اس حالت سے بہت پریشان تھے انہیں لگتا ان کی بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے خوشیاں روٹ تھی جا رہی تھی لیکن قدرت کے آگے کسی کا زور نہیں جلتا عمر مر گیا تھا اور اسے خون میں لطپت بے ہی سوہر کا دیکھ کر خطاب صاحب کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی شما امریکہ شفٹ ہو گئی پرویز صاحب رومیا کو لے کر تازیت کے لیے گئے تھے مگر سردارہ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا سردارہ نے رومیا کو عمر کی قاتل کہا وہ اپنے آپ پہ نہیں تھی رومیا کو اس نے دل کھول کر بددعائیں دی تھی اس کی وجہ سے ان کے گھر کی خوشیاں اجڑ گئی تھی چار سال گزر کے تھے وہ سنبھل ضرور گئی تھی مگر بھول بھولی ہرکس نہیں تھی شرجیل بھی دبائی سے روت آیا تھا اور رومیا سے شادی کا خواہا تھا مگر رومیا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب اس کے زندگی میں شرجیل کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی پرویس صاحب اور زنیرہ سمیت خود شرجیل نے بھی اسے رازی کرنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار اس نے سختی سے منع کر دیا آئندہ اس موضوع کو چھیڑنے سے بھی سختی سے منع کر دیا اس کے دل میں شرجیل جیسے لالچی اور بزل انسان کی کوئی جگہ نہیں تھی اسلام علیکم شیزہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تم آفیس نہیں آئی اور گلابوں کا بکے اس کے سامنے کیا تو وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر گہرا سانس لے کے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا تب ہی زنیرہ ٹرولی لے کے اندر ڈاکی لنی بٹا تم دوست ہو اس کی سمجھاؤ اسے اب شادی کر لے ہماری تو یہ سنتی نہیں ماں باپ ساری عمر تو ساتھ نہیں رہتے اتنا اچھا رشتہ گھر میں موجود ہے اس کی بھپو کا بیٹا امیل پلیز رومیا نے ان کی بات کٹی زنیرہ گہرا سانس لے کے باہر نکل گئی شیزہ اسے دیکھنے لگی تم کیوں کر رہی ہو ایسا کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو رومیا نے گہرا سانس لیا جیسے کچھ بوجھ سینے سے ہٹانا چاہتی ہو شیزہ اور رومیا تین سال سے ایک ساتھ جوب کر رہی تھی دونوں میں بہت بے تکلپی تھی شیزہ بہت مخلص دوست تھی سو رومیا نے آج اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا شیزہ تم نے کبھی کسی سے نفرت کی ہے نہیں شیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا میں نے کی ہے اور بے انتہا کی ہے اور جانتی ہو نفرت کی انتہا کیا ہوتی ہے شیزہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے میں نے جس شخص سے نفرت کی مجھے اسی سے محبت ہو گئی بے حت محبت لیکن اس وقت جب وہ نہیں رہا کیا مطلب وہ بہت گوھر سے سنتی شیزہ نے حیرت سے بوجھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اب اور شیزہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی ایک شخص جو مر چکا ہے تو مجھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو شیزہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کہہ رہی شیزہ وہ شخص بہت عجیب تھا ایک جنون دیکھا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں اور مجھے لگتا ہے جیسے مرتے مرتے وہ اپنا جنون میرے اندر منتقل کر گیا ہے میں نے اس کی محبت کی ناقدری کی ہے مگر اب میں ساری زندگی اس کی محبت کے نام پر گزارنا چاہتی ہوں یہ سزا میں نے خود اپنے لئے چنی ہے کیونکہ وہ میری وجہ سے مرا ہے شیزہ وہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی محبت کو کبھی آزمانہ نہیں چاہیے لیکن مجھ سے ہی گلتی ہو گئی میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس پہاڑی سے کود جاؤ اور وہ کود گیا شیزہ میرے کہنے پر اس نے جان دے دی کوئی کرتا ہے اتنی محبت رومیا نے شیزہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا جبکہ وہ رومیا کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو اس آدمی کا نام کیا تھا یہ سوال کرتے ہوئے شیزہ کا روہ روہ جواب کا منتظر تھا عمر خطاب اور شیزہ کا پورا وجود جلزلے کی عزت میں آ گیا تھا تم سے کس نے کہاں عمر کیا ہے شیزہ کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی اس کی بوہ جی نے میں گئی تھی اس کے گھر اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی شیزہ نے ہونٹ بھیج لیے ہیلو برو کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم نے بوہ سے کیا کہا ہے وہ پریشان ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی رومی کا اصل نام کیا ہے عمر کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی ایک عرصے بعد کسی کے موں سے اس کا ذکر سنا تھا رومیہ اس کے نام لینے پر شامہ نے چونک کر دیکھا برو آپ پاکی سانا آجائے میں آپ کو ایک لڑکی سے ملوانا چاہتی ہوں تین دن بعد میری سال گرہ ہے میں آپ کا انتظار کروں گی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے پاس ہے اس کی کچھ سنے بغیر اس نے بہت بند کر دیا تھا عمر بری طرح اسی الجن برے انداز میں اس نے سردارہ کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے وہ اور شامہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے بیٹا میں تمہاری مجرم ہوں مجھے سزا دو اس نے سردارہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس نے جوا کی قد بتائی دونوں ماں بیٹے ساکت رہ گئے سردارہ کیوں کیوں تم نے ایسا شامہ غصے سے پڑ پڑی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا بھابی بابا کومے میں تھے آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا خطاب بھائی دنیا میں نہیں تھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ پتہ نہیں کب انہیں ہوش آتا مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ سامنے آئی اور پھر شادی کے لیے نہ مانی تو پتہ نہیں بابا پھر کیا کر دیں اس دنیا میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی نہیں رہے کہ نہ وہ ہوگی نہ بابا کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے اور اس سے بھی کہہ دیا اور اس سے بھی کہہ دیا کہ بابا مر گئے میں نے آپ دونوں کی بہتری کے لیے ایسا کیا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی بھی بابا سے عمر میرے بچے مجھے معاف کر دو سردارہ نے ایک بار پھر عمر کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے شیزہ پلینز یا میلہ بلکل موڑ نہیں ہے تمہارے موڑ کی تو ایسی کی تیسی میں اپنی برڈے پہ خاص طور پر تمہیں لینے آئی ہوں اور تمہوں کے نکھرے کیے جا رہی ہو چلو شاباش تیار ہو جاؤ میں انکل آنٹی کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں شیزہ کی سالگیرہ تھی اس کا موڑ نہیں تھا مگر وہ خود اسے لینے آئی تھی نہ چار اسے رازی ہونا پڑا تیار ہونے کے لیے اٹھی تو شیزہ بولی سفید رنگ پہننا اور علماری کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکیا تھا اس نے پلٹ کر شیزہ کی طرف دیکھا لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو صاف کر کے اس نے سفید سوٹ نکالا جو پانچ سال پہلے کسی نے بڑے پیار سے اسے بھیجا تھا شیزہ کی گھر میں کافی رونک تھی اس کا دل عجیب سے انداز پر دھڑک رہا تھا امی میں شیزہ کے پاس جا رہی ہوں وہ لون سے اٹھ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی کہ ایک آواز پر اسے رکنا پڑا رومی اس کے قدم جیسے زمین نے جکر لیے یہ آواز یہ نام اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بالکل اس کے سامنے تھا اس نے پلکیں جھب کی اس کے اردگر ساری چیزیں گھومنے لگی گرنے سے پہلے اس نے اسے تیزی سے اپنے طرف بڑھتے دیکھا تھا خوش میں آتے ہی اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا سب ہی تھے اس کے آس پاس مگر وہی نہیں تھا بس اس کے اچانک بہوش ہو جانے پر سب پریشان ہو گئے تھے مگر آپ سب نے اتمنانت کا سانس دیا وہ شیزہ کی کمرے میں تھی اپنے لئے سب کو پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی میں ٹھیک ہوں اب آپ چلے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں زنیرہ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہو گے باہر چلی گئی شیزہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کر وہ نکل گئی وہ اکیلی تھی کمرے میں دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا آنسو رکھی نہیں رہے تھے کھلے دروازے کی دہلیز میں وہ رک گیا وہ اس کے بالکل سامنے بیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی آہر پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی آنسووں سے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آنکے کھڑا ہو گیا وہ سنسی کھڑی تھی عمر نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر چہرہ انچا کیا اور بہت نرمی سے اس کے آنسوں صاف کیے تو میرے سامنے ہو پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں گئے تھے عمر ابھی تک سانس رو کے کھڑا تھا رومیا کی بات پر اس نے رومیا کو اپنے بازوں کے گہرے میں لے لیا میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا میں کومہ میں چلا گیا تھا اور جب ہوش آیا تو بھوا نے کہا کہ تم رومیا میں بلکل ٹوٹ کیا تھا اس وقت مجھے لگا مجھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ززا ملی ہے مگر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور تم مجھے دوبارہ مل گئی رومیا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کے دیکھا اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا عمر اس کی آنکوں میں چھوڑے در کو دیکھ کر مسکرا دیا بلکل نہیں ہر قصد نہیں کبھی بھی نہیں عمر ہم بہت عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں پلیز اب یہ دوریاں ختم کر دیں رومیا کے دبے دبے لفظوں میں محبت کے اظہار پر عمر کا روما روما سرشار ہو گیا تھا اس نے رومیا کے گیٹ بازوں کا ہلکہ تنگ کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا ایسی محبت کا ہی تو بطالب تھا اب کوئی دوری نہیں رہے گی اس نے قدرے جھک کر کہا تو رومیا نے تمانیت سے آنکھیں موند لیں ختم شد سو میرے عزیز لیسنرز this was the end of the novel سہرہ میں خوشبو by مریم عزیز hope that you like it اپنے بہت خیال رکھئے کنے اک طواننا کی ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you